بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں آپ سے بلکل خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے آج پھر ایک اور نئی امیزنگ ویڈیو لے کر آپ کی خطبت میں حاضر ہوں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی کرسپی فرائز کی ریسپی جو کہ عمومن سبھی کی گھرہ میں بہت ہی مزیدار بسم اللہ کرتے چلیں بسم اللہ یہاں پر ہمیں نے لیا ہے کچھ علو علو کا جو سائز ہے وہ آپ نے تھوڑا لمبا رکھنا ہے اور اب ہم سینٹر سے اس کی جو سلائسیز ہیں وہ باریک باریک کار لیتے ہیں اور اس کو کارنے کے بعد ایک سلائز دیتی ہیں اس کی ایک جیسی کٹنگ کرتی ہیں آپ کٹنگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے میں کر رہی ہوں جیسے کہ ریسٹورانٹ میں ہوتی ہے KFC والی فرائز اس طرح کہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ بہت ایزی ٹپ ہے آسانی سے آپ ایک سائز کی جو ٹپس ہے فرائز ہم وہ کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو یہ بہت آسان ٹپ ہے یہ دیکھیں سینٹر سے پہلے علو کو ہم کٹ لگائیں گے اس طرح سے اس کے بار ایک بار ایک پیسیز نکالیں گے پھر ایک پیس کو پکٹ کر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آسانی کے ساتھ ایک سائز میں فرائز کرتی ہے اسی طرح سے سارے جو پٹاٹو آپ نے جتنی فرائز بنانی ہو اتنی آپ کٹنگ کر لیں اب سائز دیکھیں کہ ہم نے کتنا رکھا ہے نہ ہی ہم نے اس کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلا بس نورمل سائز کی ہم نے فرائز ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے اب ہم نے ایک باول لینا ہے اس میں لینا ہے پانی اور ساری جو فرائز جو ہم نے کٹنگ کی ہے وہ اس باول میں ڈال لینا ہے دو سے تین بار ہم نے اس پانی میں فرائز کو واش کرنا ہے تاکہ اس کا جو وائٹ پانی ہے جو سٹارچ ہوتا ہے وہ ریموو ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے پانی کو سٹین کر کے ساف پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور فرائز کو دو سے تین بار اس طرح سے لازمی واش کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سٹارچ ہوتا ہے وائٹ سا وہ ریموو ہو جاتا ہے اور آپ کی جو فرائز ہے اس میں سے ایک عجیب سا ٹیسٹ نہیں آتا اور وہ بہت مزیک بنتی ہیں اب یہ جو پانی ہے اس کو بھی ہم سٹین کر لیں گے اب جو فرائز ہے وہ ہم کسی اور باول میں لکھ لیں گے تاکہ یہ تھوڑی ڈرائ ہو جائیں اور ڈرائ ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بیسن کے بیسن سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں کون فلور کے بیرننگ کے لئے بہت ہی اچھا ہے اب اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے ون ٹیسپون ریڈ چیلی پاوڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیسپون نمک نمک آپ اپنی کونٹیٹی کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنی بھی فرائز بنا رہے ہیں اور ون پو ٹیسپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ترمینک یعنی کے ہلدی پاوڈر اور بسم اللہ الرمانی رم نیکس میں اس میں ایڈ کروں گے ہاف ٹیسپون خوشک دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹیسپون میں اس میں ایڈ کروں گے گرہ مسالہ پاوڈر کے اب میں اس میں ایک بہت ہی سیکرٹ انگریٹر یوز کر رہی ہوں جو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا کر دے گا جو ہے ہم اجوائن اس میں اسمال کرنے ہیں جو بھی ریسٹرانڈ والے یا جو فرائز آپ کی کوری جیس میں کمیٹریہ بغیرہ میں بنتی ہیں وہ اجوائن کا اسمال کرتے ہیں اس سے چپس کا جو ٹیسٹ ہے اور کنشبو بہت مزے کی ہو جاتی ہے اور بہت اچھی رکھتی ہے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو بھی ہم نے اس میں بائننگ کے لیے اور جو مسالے انکلیوڈ کی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اوائل کے دوسری طرف میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور جب اوائل اچھے سے گرم ہو جائے تب ہم نے فرائز کو اوائل میں ڈال دینا ہے اور گرم گرم اوائل میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد جو فلیم ہے وہ آپ نے میڈیم رکھ دینا ہے ہائی فلیم پر بنائیں گے تو یہ بہت جلدی فرائے ہو جائیں گی لیکن اندر سے کچھ رہیں گی اور اگر میڈیم پر بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ اوائل کو اپنے اندر ایبزورب کر لیں گی جس سے یہ کسپی نہیں ہوں گی بہت نارم ہو جائیں گی اس لیے آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو فرائے کر اور یہ دیکھیں آپ بلکل بھی ایک دوسرے ساتھ نہیں جنی کیونکہ ہم نے اس کے اندر کون فلور کا یوز کیا جس سے یہ بلکل بھی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گی بلکہ بہت زیادہ کرسپی اور بہت ہی مزے کی بنیں گی اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آگیا ہے اب ہم اس کو سٹینر کے حال سے سٹین کر لیتے ہیں تاکہ جو اس کا ایکسٹر آئل ہوگا وہ ریموو ہو جائیں اور یہ دیکھیں کتنی کرسپی مزے کی فرائز ہماری بن کر تیار ہوگی اس کے کشبو اتنی اچھی آ رہی ہے کہ بہت کمال کیا رہی ہے اب دیکھیں ایک پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں اور باقی کی جتنی بھی فرائز بچیں ہیں اس کو بھی فرائے کر لوں گی آپ لوگ جتنا بھی بنانا چاہیں اپنی کونٹیٹی کے اکورڈنگ فرائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے کچھ لوگ کو کیا ہوتا ہے شام کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کو کھانے کے دل کرتا ہے تو دلی سے فٹا فٹ سے بننے والی یہ ریسپی ہے اور فرائز تو عمومن سبھی کو بہت پسند ہوتی ہے سپیشلی بچوں کو تو یہ اتنی مزے کی لگتی ہے کہ ان کو اگر روزانہ بھی آپ لوگ یہ دیتے رہے تو وہ شوک سے کھائیں گے ریسپی پسند دائی ہو چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری یہ فرائز کی ریسپی کیسے لگیا اب آپ کو بھی دیکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل کتنی خوبصورت آ رہی ہے اور اندر سے بھی اتنی مزے کی ہوں گی اوپر سے یہ کرسپی اور جو پٹاٹو ہے وہ اندر سے اچھی طرح سے گل گیا ہوگا ریسپی پسند ہے یہ چینل کو سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی امیزنگ اور زبردست قسم کی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی